بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین دو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک تو فیمیس بلوگر ہے ماس افتر بڑا زبدہ سے ان کا کانٹنٹ ہوتا ہے فیملی کانٹنٹ ہوتا ہے اپنی پوری فیملی کو لے کر آتے ہیں آج کل اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی لوگ فیملی اس کو کیوں لے کر آتے ہیں لیکن دیکھیں لوگوں کا ایک ذریعہ معاش ہے وہ لوگ کے ساتھ اپنا فیملی اپنا لائف سٹائل شیئر کرتے ہیں اور بڑے حدود و قیود کے اندر رہ کر کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے آپ کوئی غیر مناسب بات کہیں گے ٹھیک ہے جو لوگ پردہ داری کا بہت زیادہ بات کرتے ہیں یا اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے لیکن میرے پوائنٹ و ویو سے اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنا بڑے حلال طریقے سے ایک رسک کمارے ہیں اب اس کے اوپر بہت سے کومنٹس آئیں گے تو میرے خیال سے میں اس بات کو ذرہ حضف کر دیتی ہوں لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ ان کا جو ایک کانٹنٹ ہے فیملی کانٹنٹ وہ بڑا ایک اچھا کانٹنٹ ہوتا ہے لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خوشی میں ان کے غم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ روز جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایکچولی لائف ویسی ہی ہوتی ہے لائف میں بہت سے ups and downs ہوتے ہیں بہت سے تلخیاں ہوتی ہیں لڑائیاں، جھگڑے سب کچھ ہوتا ہے جن کو آپ کو نہیں دکھایا جاتا اور آپ اگر یہ گمان کریں کہ آپ کو سب دکھائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جس طرح رجب فیملی ہے وہ اپنا ویلوگز بناتے ہیں یا پس اسٹرالوجی ہیں تو اگر وہ کوئی بات کر رہتے ہیں تو ان کی والدہ جو انہیں کہہ رہی تھی ذرا فون بند کرو ذرا اس کو کیمرے کو در کرو پھر بات کرو کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے نہیں کرنی ہوتی بھلے کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہے کہ یہ ہمارا فیملی ولوگنگ چانل ہے ڈیل ولوگز ہے ہم ہر بات ہر بات شیئر کرتے ہیں لیکن ہر بات شیئر ایکچولی نہیں ہوتی تو یہ گمان اگر آپ پر غالب آیا ہوا ہے تو اس کو پریز نکال دیجئے اپنے ذہن سے ایسا نہیں ہوتا اینیوے ماس صفتر کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ماس صفتر اور ان کی وائف جو ہے سباباسی ان کے درمیان معاملات بہت خراب ہیں اور تعلقات میں بہت زیادہ کشیبی ہے اور یہ جو اس ولوگز بناتے ہیں اس کے اندر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت دکھاتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کو دکھاتے ہیں یہ سب کو جھوٹ ہے اور ان کے درمیان بعد بہت آگے تک جا چکی ہے اور ماس صفتر شادی پر اب بہت افسردہ ہے پشیمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے ماباپ کی بات ماننی چاہیے تھی یہ ان کی محبت کی شادی تھی چار سال ان کی یہ محبت رہی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنا شریک حیات بنا لیا بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے یہ شادی کی اور اس کے بعد اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ گردش کر رہی تھے اب ماس صفتر نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک بیان دیا لیکن اصل بھی یہ باتیں آئی کہاں سے ان کی زندگی کی یہ جو کہانی ہے اس کی یہ جو پوری ایک حقیقت ہے وہ ہے کیا چل کیا رہے میہ بیوی کے درمیان یہ آپ کو بتاؤں گے اور دوسری سٹوری جو ہے وہ نادے خان کے حوالے سے ہے نادے خان انہوں نے کچھ انکشافات کی ہیں وہاں جلی اور بلال عباس کے حوالے سے اور کیا انہوں نے باتیں کہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھارت میں ان کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے تو یہ جو ہے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہاں جلی اور بلال عباس کے حوالے سے بھی کیا کچھ انہوں نے کہا ہے یہ سب بھی اچھا اب ذرا واپس آ جاتے ہیں ہم ماس صفتر کی طرف بیسکلی یہ تمام تر خبریں جو ہے یہ اوریجنیٹ کہاں سے کی ہیں یہ تمام تر خبریں جو ہے اوریجنیٹ تپ کرتی ہیں کہ یہ اپنے ڈیلی ویلوکس بنا رہے ہوتے ہیں اور ویلوکس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی وائف جو ہے بیچ میں نظر نہیں آتی ہیں کئی دفعہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہ آ جاتی ہیں لیکن کبھی بہت تھوڑی تھوڑی آتی ہیں کبھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید تھوڑی آکھڑی آکھڑی ہیں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا تو وہ تو لوگوں کے گوان ہیں مختلف فوکیشنز پر مختلف چیزیں دیکھ کے مختلف چیزوں اور لہجوں سے اور باڈی لانگویج سے لوگ بہت کچھ آخذ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی حیران کن چیز ہوتی ہے اور وہ حیران کن چیز ہے جناب جب ماس جو ہے ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کرتے ہیں اس پوڈکاسٹ میں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں کی حقیقت کیا نکلتی وہ سنیے گا ماس سفتری ایک ٹک ٹاکر ہے سوشل میڈیا انفلوینسر ہے ریجا ان کی پوڈکاسٹ میں جب شرکت کی تو وہاں پر بہت سے موضوعات پر باتیں ہو رہی تھی تو وہاں پر میں اس باہن نے ان سے پوچھا کہ آپ سبا سے کتنے سال افیر رہنے کے بعد آپ کی شادی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور سبا چار سال محبت کے رشتے میں بندے رہے اور اس کے بعد ہماری شادی ہو گئے پھر ماس نے کہا کہ لیکن اب تو مجھے شادی سے قبل افیر پر افسوس ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا اب ان کا جو جملہ تھا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب سنیے گا کہ ماس نے بعد میں کیا کہا اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ آ گیا ہے جو والدین کہتے ہیں وہ ہی صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی عقل سے بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کے احساس اب ہوا ہے کیونکہ میں اب لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط انہوں نے کہا کہ اب سمجھ گیا ہوں کہ والدین جس لڑکی کے متعلق جو بھی رائے دے رہے ہوتے تھے وہ صحیح تھے اب ماہ صرف تک یہ ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے لوگ شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ یار ان کے اور سباہ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں چلے یقین مانئے جس نے بھی سنو گا کیونکہ جس انداز میں انہوں نے بات کی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں بس جن کی زندگی کہ آخری آخری ویڈیو ہیں جو کٹھے یہ کر رہے ہیں لوگوں نے ویڈیو وائرل ہونے پر بہت سے سوالات اٹھائے کہ یہ پھر یہ نہیں جو کچھ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب ڈراما ہے یہ فینٹسی ہے آپ ہم سے غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو معاملہ بڑا غلط ہے اس کے بعد بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ویڈیو کے بعد کافی کومنٹس ہوتے ہیں اور ماہ صفتہ جو ہے انہوں نے پھر اپنا اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام دیا اچھا ماہ صفتہ کی ویڈیو پیغام کے بعد کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ ماہ صفتہ نے کہا گیا ماہ صفتہ کہتے ہیں کہ بیگم سبا سے ایفیر پر افسوس کرنے والا جو بیان ہے اس کی وضاحت دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں جی اسلام علیکم سب ٹھیک ٹھاکو مجھے ہسی بھی آ رہی ہے اور میرا دل بھی عجیب سا ہو رہا ہے تم لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے جو آج کل میری کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ پوڈکاسٹ آج سے دو مہنے پہلے کا ہے تو اگر تم لوگوں نے پوڈکاسٹ دیکھ لیا اور تم لوگوں نے وہ بات سن لی ہے جو میں نے کہی تھی تو اس کو سن کر تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید میرے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ساتھی اپنی اور اپنی بی بی کی ایک بڑی اچھی سی کلک بھی شیئر کی یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آج کل جو لڑکا لڑکی افیس چلا رہے ہیں تو میں مانتا ہوں جو میں نے کیا وہ غلط کیا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بات خود پر رکھ کر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اپنی اہلیہ سے نہ خوش ہوں یا میری زندگی میں کوئی مسائل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہم خوش ہیں ہستے کھیلتے ہیں کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو تم لوگوں کو تین مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے یہ پوڈکاست آج سے تین مہینے پہلے کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں میرے بلوگز بھی بنتے روز میں خوش ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں میری بیوی بھی بلکل ٹھیک ہے ہمارا ایک پیارا سا بچہ بھی ہے اور ہم ہستے کھیلتے ہی رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ ماز نے ہستے وے کہا کہ تم لوگ کیا پاگل ہو دماغ میں دہی بھراوا ہے کیا کچھ بھی سوچ رہتے ہو کچھ بھی بول دیتے ہو آج کل ہر کسی کی طلاقیں ہو رہی ہے مارپیٹ ہو رہی ہے پسندی شادی ہونے کے باوجود بھی طلاق ہو جاتی ہے تو میں نے ان سب کو رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی اب دیکھیں بات سے واضح ہو جاتا ہے میری خیال سے ہمیں ماننا بھی چاہیے اس بات کو کیونکہ مارک نے یہ کہا کہ میں نے اپنے پر کیوں بات رکھی تھی کیونکہ لوگ جو ہے نا ان کے جملے کو بار بار بہت اٹھا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جی ماز دے یہ بولا کہ اب سمجھ آگئی ہے جو والدین کہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی عقل سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ والدین جس لڑکی کے مطالق جو بھی رائے دیتے تھے وہ صحیح تھی تو وہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پر رکھ کے سے یہ بات کہی کہ میں لوگوں کی بات کرنے کے بجائے اپنے پر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم بڑے مچور ہوتے تو میں سمجھ آتی کہ مابا کی بات صحیح ہوتی ہے کہ میں نے کچھ ایسا نظر آتا لیکن ایسا نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو میں کلیر کر دوں کیونکہ میں نے تو ایک vlog یہاں تک دیکھا کہ ماس افتر کی طلاق ہو گئی میں نے کہا یہ دیکھیں لوگ بھی کس طرح کی باتیں کرتے وہ ایک فیملی کی طرف گھر میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں نے ان کی طلاق بنا دی رہی ہے تو جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جاتے جاتے ذرا نادے خان نے ایک وہ آج کل کچھ views بھی دیتی ہیں کچھ چیزوں کے اوپر dramas کے اوپر ایک program ہے غالباً اس کے اندر یہ دو تین ہمارے host کہہ لیجے اور اداکار بھی ہیں پرانے منجیو اداکار ہے وہ بیٹھ کے موقع صرف لوگوں کو judge بھی کرتے ہیں dramas کو بھی judge کرتے ہیں ان کو criticize بھی کرتے ہیں اس پر اپنا analysis بھی دیتے ہیں تو ایک اسی طرح کا program تھا جہاں پر کہ نادے خان موجود تھی اور نادے خان نے ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا بلالہ باز وغیرہ کے حوالے سے اور ان کے fame کی حوالے سے تو وہ کیا تھا ذرا سننے گا انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کے پاکستان کے بہت زیادہ کار جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اوپر خاص طور پر مختلف issues کو اٹھا کے انہیں مکمل طور پر بین کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس بارے میں نادے خان کہتی ہے کہ فواد خان، وہاج علی جیسے جو دیگر پاکستانی اداکار ہیں ان کی مقبول یہ جو ہے وہ بھارت پر اروج پر ہے اور اروج پر جب پہنچنے لگی تو بولی وڈ کے جو خانز ہیں ان سمیت کچھ سٹارز جو وہ ڈر گئے وہ کہتی ہیں ایک پروگرام میں انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ بھارت پر بہت مقبول ہو رہے ہیں اور فواد خان جیسے اداکاروں نے جب بھارت میں کام کرنا شکیا اور بھارت میں مقبول ہوئے تو بولی وڈ کے چند نامور اداکار ڈر گئے انہوں نے اسے سیاسی رنگ دیا ان کی بیزتی کی ان پر پابندی لگوائی پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہ صرف بھارتی سیاستدان بلکہ بولی وڈ کے ٹاپ اداکاروں کو بھی پاکستانی سٹار کے ساتھ مسئلہ تھا مسئلہ کیا تھا کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ پاکستانی اداکاروں کو فلموں میں آفر ملے گی اور اس کے بعد بھارتی عوام جو پہلے ہی پاکستانیوں کے اداکاروں اور اداکاروں کے دیوانے ہوئے ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں گے پاکستانی اداکاروں نے اپنے پروجیکس پر فائٹ سین کرتے ہیں اور اپنی بوڈی بھی نہیں دکھاتے یہ تو آنکھوں سے کام کر جاتے ہیں ان کی صاف اردو اور پافیکٹ ڈائلوگ ڈیلیوری سے بھارتی اداکار جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے نادے خان کہتی ہیں کہ بھارتی عوام ہمارے سٹار سے عشق کرتی ہے اور حالی وقت میں بہاج علی بلال عباس سے جتے ڈرامے کیے ہیں وہ بھارت میں اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے دیوانے ہوئے ہیں اور اس وقت بہاج علی بلال عباس کو بھارت میں بلکل انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بولی وڈ کے خانز جو ہے وہ ڈر گئے کہ اگر یہ پاکستانی لڑکے انڈسٹری میں آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا کیونکہ پاکستان میں جتنی عمر کے نوجوان لڑکے موجود ہیں وہ بولی وڈ میں نہیں ہیں اور آپ کو معلوم یہ ہے کہ جو ان کے خانز ہیں ان کی کیا عمر ہے وہ اس چیز کا ذکر کر رہی تھی تو جناب انہوں نے یہ کہا کہ پواد خان، عاطف اسلام، مالی زفر، مائرہ خان سمیت دیگر بولی وڈ فلموں میں کام کر چکے ہیں اور انہیں بہت وزیر آئی ملی لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے اداکار جو ان سے ڈرتے ہیں اور پھر وہ لابین کرتے ہیں اور ان کو پھر وہاں آنے سے روکتے ہیں نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کو بیزت بھی کرتے ہیں نہ بہت کہا لکھے گا دو میں یاد لکھے گا اللہ حافظ